بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے نرگسی کوفتے بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے اور یہ چھٹ پٹ بن جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اس کے لئے میں نے من کے جی جو ہے بیو کا کیمہ لے لیا ہے اور اس کا برکل باریک مشین سے دو سے تین دفعہ نکلا ہوا اور اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے میں نے ہاتھوں کی مجھ سے نچوڑ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہےچھے ادر انڈے بوائل کر کے رکھ لی ہیں اس کا چھلکر ریموب کر لیا ہے ایک گھٹھی دھنیئے کی باریک چوب کر لیا ہے بھونے وچنے ان کو میں نے باریک جو اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے ساتھ جو ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے ار حیم ہے ہرئی الائچیہ کا بیج نکال لیا ہے اور ان کو میں نے پیس لیا پاؤڈر فاوم میں چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں اور ون ٹیبر سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح پیارا سا بول لے لیے ہے اس میں میں یہ کیمہ ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اور ساتھ اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں دھنیا ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہری الائی جی کا پاوڈر بھی ایڈ کر دوں گی ہری مرچیں ساتھ یہ جو ہے بھونے ہوئے چنوں کا پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں 4 ایڈ سپون اور اس کو پہلے ڈرائی روز کر لیں پھر اس میں ایڈ کر لیں تو وہ سیم کام کرے گا یہ بائنڈن کے لئے ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں اور 1 ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون جو ہے سرخ میز پاوڈر ایڈ کر دیں ہم نے اس میں 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ہی اس میں گرہ مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیا رہے ہیں 1 ٹی سپون ہی نمک اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور 1 ٹی سپون ہی اس میں دھنیا پاوڈر اور ساتھ اس میں 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیئے ہیں اب ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے یہ ہاتھ کی مزے سے زیادہ اچھے سے جو ہے مکس ہو جائیں گی اگر آپ جو ہے گلوز چڑھا کے کرنا چاہیں تو کوئی مسالہ نہیں یہ سپون کی مزے سے لیکن میں اس کو ہاتھ کی مزے سے ہی مکس کروں گے آپ جو سپائسیز جو ہیں وہ اپنے کارنگ ٹو ٹیس کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ 1 کے جی کے حساب سے یہ بلکل زبردست پرفیکٹ سپائسیز ہیں اور ویڈیو جو وہ سٹار سینڈ تک تک کی گا کوئی بھی چیز کیپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ زبردست بنے اور اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے اس طرح سے تھوڑا سا مسالہ لیں گے اور اس کو ہاتھ میں اس طرح سے دبا دبا کر پھیلا لیں گے اس طرح سے پھیلانے کے بعد انڈا اٹھائیں گے وہ اس کی سینٹر میں رکھیں گے اور اس طرح سے دباتے ہوئے تاکہ جو ہے اس میں ائر جو ہے وہ نہ رہے اور یہ پھر کھولے نہیں اس طرح دباتے ہوئے تھوڑا سا اگر یہ اوپر کی طرف نہیں آرہا تو ہم اس کے اوپر اس طرح سے اور مسالہ رکھ دیں گے اور اس طرح مٹھی میں دباتے ہوئے پریشر دیتے ہوئے تاکہ اس میں سے ائر جو ہے وہ ساتھ ساتھ نکلتی رہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے ہم اب یہ سارے جو ہیں انڈے وہ مسالے کے اندر بند کر لیں گے اور اس طرح سے بول بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بند گیا ہے دو میں نے بنا لیا ہے اسی طرح میں یہ سارے انڈے جو ہیں اس کے کوفتے بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کوفتے بند کر ریڈی ہو چکے ہیں اس میں میں نے چھے عدد جو ہیں اس کے اندر انڈے بند کر کے تو نرگسی کوفتے بنائی ہیں اور آٹھ عدد میں نے اسی طرح گول بول بنا لیے کیونکہ گھر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈے کے ساتھ لائک کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نہیں کرتے تو آپ اس کے سارے کے سارے مسالے کے اندر بھی آپ انڈے کوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی نرگسی کوفتے پساند نہیں کرتا تو آپ اس کو انڈے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اسی سارے بول بنا سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کا مسالہ بنانے کی طرف یہ تو کوفتے ہیں ہمارے یہ چار ادر ٹوپٹر ہیں میڈیم سائز اس کا ملنے چھل کر ریموو کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ہاف بول جو ہے میرے پاس دہی ہے ون ٹیور سپون ادر کرسن کا پیسٹ ہے پانچ ادر ہری لائچی ہے یہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو میں نے پانی ڈال کر اس کو جو ہے بلینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ ہمیں گریوی چاہیے تو اس میں زیادہ دانے دار ٹائپ اس طرح ہمیں کوئی بھی چیز نہیں چاہیے تو اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ڈیڈ کپ جو ہے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آپ اس میں کی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور آئل بھی اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کو میں بھلکی آگ پر لائٹ براؤن کروں گے یہ دیکھیں پیاس کو چھے سے سات مینٹ میں نے براؤن کیا ہے یہ لائٹ سا براؤن ہو گئے اب اس میں میں اسی سٹیج پر الائچی بھی ڈال دوں گی تاکہ اس کی بھی اچھی سی خوشبو اور اروما اس میں آ جائے اور اس کو جسٹ میں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ اس میں اس طرح سے پھرائی کروں گی پھر ساتھ ہی میں اس میں ادرج لیسم کا پیچھ کو ایٹ کر دوں گی بسم اللہ رحمانے کے دارے اس کو جو ہے ادرج لیسم کی پیچھ کو میں اس میں تقریباً عیٹ منٹ کیلئے اچھے سے پھرائی کروں گی تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل فتم ہو جائے یہ اب میں اس میں ڈرائی سپائس پیچو ایٹ کروں گی بسم اللہ رحمانے نے بان ٹی سپون یہ میں نمک ایٹ کیا ہے نمک کم ہی ڈالیں گے بعد میں ہم ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم ہوا تو پھر اور ایڈ کر لیں گے کوفتوں میں بھی ایڈ ہوا ہے اس لئے ہم اس ٹیس پر کم ہی ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ساتھ ہی 1 ٹی سپون سرخ ملز پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیاں پاورڈر اور اب میں اس کو اچھ سے مکس کر لیں اچھ سے مکس کر لیں تاکہ مرچوں کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں تماماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں بسم اللہ اے رہا ہونے رہیں یہ بہت ہی اس ابردست مسالہ بنے گا یہ بہت ہی انشاءاللہ اور اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اس کو میں 5 سے 6 مینٹ کے لیے اچھے سے اس میں اس کی بھونائی کروں گی تاکہ ہمارا مسالہ جو اچھے سے بھون جائے مسالہ جتنا اچھے سے بھون ہوا ہوگا اتنا ہی ہمارے سالن کا ٹیسٹ جائے وہ زبردست ہوگا یہ مسالہ جو اچھے سے بھون چکا اب میں اس میں یہ دہی ایڈ کار دوں گی جس ملنا ہے رحمانین اور دہی کے ساتھ مسالے کی مزید تین سے چار مینٹ کے لیے اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مسالہ جو اب بھون کر ریڈی ہو چکا ہے کتنی زبردست اس کی رنگت آئی ہے اب اس پیج پر ہم یہ کوپتے آہستہ آہستہ اس میں ہلکی ہاتھ سے جو ہے سیٹ کر لیں گے اس میں ہم نے چمچ بلکل بھی نہیں چلانا اس ٹیچ پر اس کو ہم نے اس طرح سے ڈال کر چھوڑ دینا ہے چار سے پانچ مینٹ کے لیے ہم اس کو اس مسالے میں چھوڑ دیں گے پھر جو ہے اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گے اس طرح سے ڈال کر تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے ڈھپکنا جو ہے وہ سائٹ پہ کر کے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں تین سے چار مینٹ ہو گئے اب اس طرح ہم ان کو اس طرح کڑائی میں ہی گھوماتے ہوئے چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ہے اس طرح گھوماتے ہوئے ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اس طرح تین سے چار مینٹ کے لیے پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ان کی بھنائی ہو چکی ہے یہ پانی جو ہے میں نے گرم کر لیا ہے گرم پانی ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے تھنڈا نہیں ایڈ کرنا اب اس میں ہم اتنا پانی ایڈ کریں جتنی آپ کو گریوی چاہیے اور جس میں یہ اچھے سے گل جائیں اگر آپ کو شوربہ چاہیے تو پھر زیادہ پانی ایڈ کر دیں اگر صرف گریوی ہی آپ نے بنانی ہے تو پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور آہستہ سے اس طرح سے چمچ چلا لیں دیکھ رہے ہیں آپ اور اب اس کو ہم ڈھک کر جو ہے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں سالان جو ایڈ کے بند کر ریڈ ہو چکے اب اس سٹیج پر ہم اس میں یہ گرم مسالے کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال دیں زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اور ساتھ سے آٹھ ہری مرچل ہیں یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے اس ٹیج پر کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیں اب میں اس کو آپ کو جو ہے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ حمدللہ کوفتے جو بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح آپ اس کو کٹ کر کے جو ہے ڈش میں ڈال کر دیں اور تنور کی روٹی کے ساتھ گھر کی چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں اور انجوائے کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹے ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ہمارے گھروں پر خصوصی رحم اور کرم فرمائے آمین دھیر سارے دعاوں کے ساتھ اب میں آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ